اسلام علیکم شیخ میرا سوال ہے کیا شیطان کسی خاندان افراد کے اندر ایسی کوئی حرکتیں کراتا ہے جس سے جن اور شیعاتین کا اندازہ ہو اور اس کے خاندان افراد پریشان ہو کے شرکی اور کفر کی طرف جائے تو کیوں ان کو ایسے کرانے کے لئے شیطان یہ حرکتیں بھی کر سکتا ہے کیا پھائی نے سوال کے کہا شیطان ایسی حرکتیں کر سکتا ہے کہ اس کے خاندان کی افراد کفر اور شرک کے طرف چلے جائے ہاں شیطان کا یہ بہت بڑا حربہ ہے کی جادو کے ذریعے اور آسف کے ذریعے اچھے خاصے مسلمانوں کو بدعقیدی کی طرف شرک کے طرف اور کفر کے طرف لے جائے اور یہ کرتا ہے خاص طور سے جب لو کتاب اور سنت کے طرف آتے ہیں شیطان بہت زیادہ حملے کرتا ہے بیماریوں کے ذریعے کریں گا جادو کر کے جنوں کو بھیج کر کریں گا جنوں کے اٹیکس کرا کے کریں گا خاندان افراد کو جنوں کے اندر ملووث کر کے تاکہ تو شرک نہیں کرتا نا اب میں تو کوئی شرک کروا کے بتاتا ہوں یہاں یہاں یاد رکھی ہمارا ایمان کا امتحان ہے تم نے توحید کی بات کی نا اب بتاتا میں تم کو اس کی کریں اب تم کہاں کا جھکتے لیکن ایک ایمان والے کو چاہیے کہ علاج کریں ایسی تکلیفوں پر صبر کریں اور اللہ کے طرف سے یہ آزمائشیں سمجھیں لیکن ہاں شیطان ایسا کرتا ہے کئی لوگ جو دعوت اسلام کی فیلڈ میں اترے میں نے دیکھا ہوں یا تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ملے میں کو جنہوں نے خوب دین اسلامہ کام کیا لیکن ایسا ہوگا کہ شیطان نے اتنی تکلیف پہنچا ہے افراد قاندان بی بیر بچوں کو کہ آج کام چھوڑ چکے آنے یا تو غلط علاج کے چکروں میں جا کر اپنا آخیدہ برباد کر لیا ہے تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ انسان جب آخید توحید کی طرف آتا ہے شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف اسی پر ہوتی ملنوں کو باقی سب کو لگا دیا انہیں غیر مسلموں کو تو لگائی دیا ہمارے بھائیوں کو بھی کہیں کو کہیں کہیں جگہ لگا دیا یہ شیطان کو فرمے جب توحید پر آپ آتے ہیں اس کے اٹیکس بہت زیادہ سیوئر ہوتے ہیں ایک فیز ہوتا ہے جب وہ فیز سے آپ نکل جاتے ہیں انشاءاللہ یہ فرسن نورمال ہے کیونکہ اللہ بھی انسان کو اتنے آزمادہ جس کی ایمان اور اس کی طاقت ہوئی ہاں خاندان افراد کو تنگ کر کے وہ اس طرح سے کام کر سکتا ہے ہمیں چاہیے صبر کریں کتاب و سنت کے مطابق علاج کریں اسی پر اپنی بات تو خطر کریں